سلام نمستے سسرکال میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا گرافی پاکستان سے کچھ بڑے بڑے اپ ڈیٹس ہیں وہ سارے اپ ڈیٹس میں اسی ریپورٹ میں آپ کو دے رہا ہوں پاکستان کے لیے الگ الگ ریپورٹ بنانے کے ہمیں ضرورت نہیں ہے ایک ہی ریپورٹ میں سب آپ کو بتا دوں گا بہت ہی آسان اور سمپل بھاشا میں اور بہت ہی جلدی جلدی خبر بہت لمبی لمبی ہے لیکن اس کو نچوڑ کے سارانش یعنی ایک دم شورٹ میں آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ کو سب کچھ سمجھ نہ جائے کہ پاکستان میں چل گیا رہا ہے دوستو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان کی عوام نے عمران خان کو جھکا ہی لیا جی ہاں اور پاکستان کی عوام کی طرف سے چین کو ایک بڑا جھٹکا اب آپ کو کہیں گے ارے بھائی یہ کیسے ہو گیا پاکستان کے لوگ تو بڑا ہاں پاکستان کے لوگ چین کے ساتھ ہیں لیکن ایسے بہت سے لوگ ہیں جو چین کے ساتھ نہیں ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ چین جو ہے کس طرح سے مسلمانوں پر ویگر مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے بھائی پاکستان کی سرکار نہیں بولتی ہو لیکن پاکستان کی کچھ لوگ تو عوام تو بولتی ہی ہے جو وہاں کے مسلمان ہیں جو کی آرگنائزیشن ہیں الگ الگ وہ لوگ پردرشن کرتے رہتے ہیں اب آپ کو بتا دوں کی چین نے پاکستان میں اپنی فیکٹری ڈال رکھی تھی شراب کی وائنز کی ان سب نشو کی فیکٹری ڈال رکھی تھی وہاں کی جسے آپ کہیں گے کٹر پنتی سنگڑھن لگاتار اس کا ویروت کر رہے تھے کہ بھائی شراب نہیں بننی چاہیے شراب چین کے لیے ہم کیوں بنایاں اچھا اس میں جو ہے پاکستان کو کوئی بینیفیٹ بھی نہیں ہوتا تھا چین نے پاکستان کو خوب کرزہ دیا ہے اس چکر میں پاکستان دوستی کے ناتے اور کرزہ بھی لے آوا ہے بھائی تو تھوڑا شرم کرنی پڑتی ہے تو آپ کو بتا دوں کہ عمران خان سرکار منع نہیں کرتی تھی چین کو کسی بھی کام کے لیے لیکن اب آخر کار لوگوں کے گسے کے آگے پاکستان سرکار کو جھکنا پڑا اور چین کی شراب کی فیکٹری کو پوری طرح سے بند کر دیا گیا دوہزار سترہ میں لائسنس کے لیے چین نے اپلائی کیا اور آپ کو بتا دوں دوہزار اٹھارہ میں عمران خان سرکار نے لائسنس جاری بھی کر دیا اور دوہزار انیس میں ہی بیئر وائن شراب دارو پوہ یہ سب اس کا پروڈکشن پاکستان میں ہی شروع ہو گیا اس کے بعد اب جا کر دوہزار اکس میں تھپ ہو گیا پوری طرح سے بند ہو گیا یہ چین کے لیے ایک بڑا نقصان ہے آپ کو بتا دوں کہ ایسے لاکھوں لوگ ہیں پاکستان کے جو چین اور پاکستان پروجیکٹ سی پی ای سی کے خلاف زبردست طریقے سے پردرشن کر رہے ہیں پچھلے انیس دن سے ان کا زبردست پردرشن جاری ہے ان کے کئی ساری مانگیں ہیں جس میں یہ مانگ سب سے بڑی تھی کہ چین کے ساتھ اور چین کے لیے یہ جو آپ کر رہے ہو حرام کام اس کو بند کر رہے ہیں امران خان سرکار بلوچستان کے لوگوں نے زبردست طریقے سے پردرشن کیا اور پردرشن کرنے کے بعد پوری طرح سے یہ سی پی ای سی کے انڈر جو کافی سارے پروجیکٹ آتے ہیں ان کو بڑا جھٹکا دیا خاص کر یہ شراب اور یہ جو ٹھیکا پاکستان نے لیا تھا وہ پوری طرح سے بند کر دیا گیا جس سے چین کا بڑا نقصان ہے اور ناراض ہونا چین کا جائز ہے لیکن آپ کو بتا دوں کہ امران خان سرکار نے بھی ابھی توک اوفیشلی اس کے لیے کوئی سٹیٹمنٹ جاری نہیں کیا ہے لیکن کام پوری طرح سے روح دیا گیا ہے پاکستان کے زیادر لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جو سی پی ای سی ہے اس میں پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا سب کچھ فائدہ چین اپنے پالے میں لے کے جائے گا چین کی چالاکی کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ وہاں کی جنتہ کہہ رہی ہے اور چین کا گلام بننے کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی پاکستان کی لوگ کہنے چلو کچھ تو اکلمندی کی باتیں کچھ کر رہے ہیں پاکستانی یہ اچھی بات ہے بہرحال آگے بڑھتے ہیں پاکستان سے جڑی اگلی قبر یہ ہے کہ افغانستان کو بھارت گے ہوں جو بھیجنا چاہ رہا تھا اس میں پاکستان نے اپنی شرط لگا دی تھی چالاکی سے پہلے تو اپرویل نہیں دیا تھا تو تالیبان کے ریکویسٹ کرنے پر بھارت کے ریکویسٹ کرنے پر اس چیز کے لیے پاکستان راضی ہو گیا اچھے لیے ٹھیک ہے یہ آپ مدد پہنچانا چاہتے ہیں ہماری زمین کے ذریعے یہاں سے ٹرک گزارنا چاہتے ہیں گزاریے کوئی بات نہیں ہے مانفتہ کے لیے ہے سہائیتہ تو ٹھیک ہے لیکن جب وقت قریب آیا تو فوراں پاکستان نے بھارت کے سامنے شرط رکھ دی کہ آپ کے ٹرک آئیں گے گے ہوں لے کے آپ کے ٹرک کو وہیں پر پاکستان میں بورٹر پر خالی کیا جائے گا اور ان ٹرک میں جو آپ کے ٹرک میں گے ہوں اور جو سامان میڈیکل میڈیکل کی چیزیں ہوں گی وہ اٹھا کے ہم اپنے ٹرک میں ڈالیں گے اور ہم پھر اپنے ٹرک سے افغانستان لے کے جائیں گے اب بھارت کا اعزام یہ ہے کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان کا دل صاف ہے تو بھائی تم چیکنگ کرو اپنے بندے اندر بٹھاؤ اور جانے ٹرک کو یہ کیا تم اپنا ٹرک لے کے آگے اس میں تو زائز یہ بات ہے پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہے بھکمری وہاں پر بھی ہے غریبی وہاں پر بھی ہے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان گیہوں چوراتا وہ میڈیکل چوراتا وہ چیزوں کی لالچ میں چوری اور ٹکیتی کرنے کی لالچ میں یہ شرط رکھ رہا تھا بھارت نے اب پاکستان کو دو ٹوک بات کہہ دی ہے کہ ماناوتا کی مدد کے لیے انسانیت کی مدد کے لیے کوئی بھی شرط لاغو ہونا صحیح نہیں ہے اور ہم کوئی بھی شرط نہیں مانیں گے دوستو اب آپ کو جو خبر دکھا رہا ہوں یہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہو گیا پاکستان میں بڑا بوال ہو گیا ہے جس کی وجہ سے پورے پاکستان میں اس وقت افرا تفریم ہج گئی ہوا یہ کہ ایک شری لنکائی کو مینجر کو شری لنکائی مینجر کو پکڑ کر پاکستان کے لوگوں نے عوام نے مارا جب وہ بے ہوش ہو کے گر گیا بے جسد ہو گیا تو اس کو جلا کر راکھ کر دیا گیا دیکھئے ویڈیو تو چیزیزیزیں مہم دیکھئے ویڈیو دیکھئے ویڈیو دیکھئے دیکھئے موسیقی بتایا یہ جا رہا ہے دوستو کہ اس ویکتی نے اسلام پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپمان کیا تھا دھارمک جو ہے آستہ کو نقصان پہنچایا تھا دین اسلام کو جو ہے ٹھےس پہنچائی تھی جس کے بعد گسائے لوگوں نے یہ کام کر دیا بہرحال ابھی تک اس پر کوئی بھی اوفیشل اسٹیٹمنٹ نہیں آیا ہے بی بی سی نے یہ بات بتائی تھی اور ہم نے دو تین لوگوں سے جو کنفرم کی اپنے سورسز سے وہ اتنی اسی بات سامنے نکل کے آئی ہے کہ لوگوں کو گرسہ اس لئے بھڑک گیا تھا کیونکہ اس سری لنکائی ناغرک نے جو کی ایک وہاں کی کمپنی میں مینجر ہے کچھ دن پہلے یہ جوائن کیا تھا وہاں پر اس کمپنی میں اس نے اسلام کے لیے دین کے لیے کچھ عبرد گندی باتیں بول دیتی جس کے بعد بھیڑ بھڑک گئی بہرحال اب آگے بڑھتے ہیں دوستو پاکستان کی حالت آپ سربیا میں جو پاکستان کے امبیسی کے لیے کام کرنے والے پاکستانی منسٹرز اور لوگ ہیں انہوں نے ثابت کر دیا ہے پاکستان کی حالت آپ سمجھئے عمران خان صاحب خود ہی بول چکے ہیں کہ بھائی صاحب ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے دیش چلانے کا پیسہ نہیں ہے دیش چلانے کا پیسہ نہیں ہے یہ خود عمران خان صاحب بول چکے ہیں اور کوئی بھی اگر آکے پھالتو بولے گا کہ نہیں بھائی یہ جھوٹ بول رہے ہیں کوئی پاکستانی پھالتو بولے گا تو زبردستی اوپر تھوکا ہوا اپنے مو پہ لے گا اگلی ویڈیو میں ثبوت پھر دکھا دوں گا آپ کو ابھی وہ عمران خان صاحب کا کلپ نہیں دکھا رہا ہوں آپ کو لیکن یقین رکھنا خود بھی سارج کر لینا پتہ چل جائے گا آپ کو عمران خان صاحب کیا بولا تھا کب بولا تھا سمجھا لے گا بہت لمبا لمبا سپیچ ہے ان کا بہر آل آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک جو ہے ٹویٹ کیا ہے اوفیشل اکاؤنٹ سے سربیا میں پاکستانی امبیسی نے جس میں انہوں نے لکھا کہ تین مہینے سے تنخواہ نہیں دیئے عمران خان سرکار نے جس کی وجہ سے ان کے بچے اسکول نہیں جا پا رہے ہیں اسکول سے نکال دیا جا رہا ہے اور نکالنے کی باتیں کی جا رہی ہیں اور نوٹس دیا جا رہا ہے کیونکہ ہم فیس نہیں بھر پا رہے ہیں کیا یہی نیا پاکستان ہے اور پھر اس کے ساتھ ایک ویڈیو بھی شیئر کری یہ جو ہے میں ویڈیو چلا کے نہیں دکھا سکتا کیونکہ کوپی رائٹ کا مسئلہ ہے لیکن ٹویٹ تو میں نے آپ کو اسکرین پر دکھائی دیا ہے بہر حال جب یہ بوال ہو گیا ٹویٹ جو ہے وارل ہو گیا تو آنن فانن اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کروایا گیا اور پھر جو ہے یہ ساری دنیا کے ماتھے پر وہ لکھا ہوئے نا کچھ آپ سمجھ رہے ہیں یہ بگ گئی ہے گورنمنٹ یہ بگ گئی ہے گورنمنٹ آپ گورنمنٹ میں کچھ نہیں ہے یہ بھے سارے ملکہ ہم کو پاگل بنا رہے ہیں بچے بلکل یہی حال ہے ملکہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایم بے سی کا ٹویٹر ہینڈل ہے ہو گیا تھا بہت بڑیا بہت بڑیا اس کے ساتھ یہ سباہ یہی سماپت ہوتی ہے پاکستان کے سارے اپ ڈیٹ سم نے اس میں آپ کو دے دیئے ہیں آپ اس پوری ریپورٹ پر کیا کہنا چاہتے ہیں اپنی رائے کومنٹ میں لکھئے گا ریپورٹ کو شیئر کیجئے گا بھئی چینل کو سبسکرائب کر لو کر لو سبسکرائب کتنا کہلواتے ہو موڈی جی ہو کیا سنو گے نہیں اپنی کرے جاؤ گے بس ہے چلو جہین سبسکر seminar سبسکر موڈی نیم recognizes موسیقی